بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز سامین السلام علیکم سامین ہماری آج کی ویڈیو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا زاد بہن حضرت امیحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت ابو طالب قصیر العیال تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت فاطمہ بنت عصد کے بطن سے چار بیٹے اور تین بیٹیاں عطا فرمائیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے حقیقی بہن بھائی تو نہ تھے لیکن خاندان ابو طالب کے بچے حقیقی بہن بھائیوں ہی کی طرح تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی چچا زاد بہنوں میں سب سے بڑی حضرت امیحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ہی گھر میں پرورش پانے کی وجہ سے زیادہ انسیت تھی خود حضرت امیحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت کرتی تھی جو زندگی کی آخری سانسوں تک قائم رہی حضرت امیحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پاہتا اور کچھ نے ہند بھی لکھا ہے لیکن آپ اپنی کو نیت سے ہی مشہور ہوئیں والد جناب ابو طالب اور والدہ جلیل القدر صحابیہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جعفر طییار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اکیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی بہن ہے حضرت امیحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئی جس دن مکہ فتح ہوا اس دن نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امیحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزل کر کے کھانا کھایا اور آٹھ رکعت نماز چاشت پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم کو شب مراج آسمانوں کی سیر کروائی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی حضرت امی حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سوئے ہوئے تھے حضرت امی حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ عرصہ کے لئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کرنے کی سعادت بھی حاصل ہوئی واسط کے ابتدائی دنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو مقامات پر اکثر تشریف لے جاتے تھے ایک کوہ صفا کے دامن میں واقعہ گھر دارِ ارکم جو ابو جہل کے بتیجے حضرت ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت تھا یہ مسلمانوں کا پہلا اسلامی مرکز اور دینی درسگاہ تھی جبکہ دوسرا گھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا زاد بہن حضرت امیہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا ایک دن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میری بہن امیہانی کے ساتھ شادی کیوں نہیں کر لیتے امیہانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا زاد بہن تھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمارے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جچا حضرت ابو طالب کو فرمایا تھا کہ اے جچا جان آپ امہانی کی شادی مجھ سے کر دیں لیکن حضرت ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس رشتے سے انکار کر دیا اس وقت حضرت ابو طالب نے اس رشتے کو کرنا پسند نہیں کیا تھا جس کی علماء اکرام نے بے شمار وجوہات بیان کی ہے یہاں ہم صرف ایک کا ہی ذکر کریں گے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امہانی کے رشتے کا اپنے جچا جان کو کہا تھا تو جچا نے جواب دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے امہانی کے رشتہ کے بارے میں پنو مخزوم کو ہاں کر دی ہے قریب میں رشتہ داری کی وجہ سے ان کو انکار کرنا مناسب نہیں یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارے تھے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حبیرہ بن ابی وحب سے کی تھی حضرت امہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامن نے اسلام قبول نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے ان دونوں میں الہتگی ہو گئی حضرت امہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئی تھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت دل کرتا تھا کہ میری بہن حضرت امہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو جائے یہ شادی ہو جائے تو یہ بہت ہی شرف اور عزاز کی بات ہوگی ایک دن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بہن امہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لیں تو ہماری رشتہ داری اور مضبوط ہو جائے گی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو پسند فرماتے ہوئے حضرت امہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر نکاح کا پیغام بھیجوایا تو حضرت امہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مال و جان سب قربان میری اولاد یتیم ہیں مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ادا کرنے میں مشغول ہو گئی تو میری یتیم اولاد کو وہ حق حاصل نہیں ہوگا جو ایک ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے اگر میں اپنی اولاد کا حق ادا کرنے میں مصروف ہو گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ادا کرنے سے محروم ہو جاؤں گی اگر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ادا نہ کر سکی تو میرے لیے بہت ہی شرم ساری کی بات ہوگی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت محانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سنی تو ہوشی کا اظہار کرتے ہوئے فرمانے لگے قریش کی عورتیں سب عورتوں سے بہادر اور بہترین عورتیں ہیں قریش کی عورتیں اپنے حامن کی حدمت بھی بہترین طریقے سے سرانجام دیتی ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی پرورش بھی بہترین کرتی ہیں بھی ماہر ہوتی ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس عورت کا رنگ اپنی اولاد کی دیکھ بھال کرتے ہوئے کانا ہو جائے مجھ میں اور اس عورت میں روز محشر اتنا فاصلہ ہوگا جتنا ہاتھ کی دو انگلیوں میں ہوتا ہے مزد سامین مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ایسا ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اور اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ آپ کو مزید معلوماتی ویڈیوز پر وقت ملتی رہیں اپنا اور دوستوں کا بہت سارا حیاء رکھئے زارہ آپ کو اجازت دیجئے پھر ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ